سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم فلائی ویل کا مومنٹ آف انرشیا فائنڈ اوٹ کریں گے اگر ہم صرف انرشیا کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ انرشیا کسی بھی ابجیکٹ کی وہ پراپرٹی ہے جو اس کے میس کی وجہ سے ہوتی ہے اور لگائی جانے والی فورس جو موو کروانا چاہے ابجیکٹ کو یا اس کو روکنی کی کوشش کرے اس فورس کے اگینسٹ انرشیا یعنی کہ یہ پراپرٹی رزسٹ کرتی ہے مضاہمت پیش کرتی ہے تو یہ انرشیا تب جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے یعنی کہ تب افیکٹیو ہوتا ہے جب ہم صرف لینئر موشن کی بات کریں یعنی کہ موشن لائن کے لانگ جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر رہے ہوں لیکن اگر ہم کسی ابجیکٹ کو روٹیٹ کروا رہے ہوں تو روٹیشنل موشن میں فورس کی جگہ ٹارک لیتا ہے تو انرشیا کی جگہ ہم مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اب ہم نے فلائی ویل کا مومنٹ آف انرشیا جو ہے کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ مومنٹ آف انرشیا بھی اسی طرح سے ہی رول پلے کرتا ہے ٹارک اگینسٹ یعنی کہ رزسٹنس شو کرتا ہے جس طرح سے انرشیا فورس کے اگینسٹ لینئر موشن میں ریپیزنٹ کرتا ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ لینئر موشن ہے اور یہاں پہ روٹیشنل موشن ہے یہاں پہ فورس ہے تو یہاں پہ ٹارک ہے یہاں پہ سیمپل انرشیا ہے جو میس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا تو یہاں پہ مومنٹ آف انرشیا ہے جو میس پہ اور میس کے ایکسز آف روٹیشن سے ڈسٹنس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا مومنٹ آف انرشیا کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم روٹیشنل ڈائنمکس کے چپٹر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ایکسپیریمنٹلی ایک فلائی ویل کا مومنٹ آف انرشیا کلکولیٹ کریں گے یعنی کہ فائنڈ اوٹ کریں گے ایکسپیریمنٹ کی مدد سے تو ہم اپریٹس پہلے دیکھیں گے اس پریکٹیکل کو کرنے کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوگا پھر پروسیجر ڈسکس کریں گے میرمنٹس لیں گے کیلگولیشنز کریں گے اور ریزلٹ یعنی کہ مومنٹ آف انرشیا فائنڈ اوٹ کریں گے اپریٹس میں ہمیں ایک فلائی ویل چاہیے ہوگا جو کہ عام طور پر دیوار کے یعنی کہ لیب کی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے ایک سپورٹ کے ذریعے سپورٹ جو ہے اس میں بیرنگ کے ذریعے سے فلائی ویل کا ایکسل جو ہے وہ اڈجسٹ ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے چیک کر دینا ہے کہ بیرنگ میں جو ہے وہ فریکشن جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے اگر فریکشن زیادہ ہے روٹیٹ کرنے سے ہمیں پتا چلے گا اگر فلائی ویل جو ہے وہ دیر تک روٹیٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے فریکشن کم ہے اگر فلائی ویل دیر تک روٹیٹ نہیں کر پاتا جلدی رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فریکشن کافی ہے تو ہمیں آئل وغیرہ ڈالنا ہوگا تاکہ فریکشن کم سے کم ہو سکے پھر ہم نے یہاں پہ فلائی ویل کی ڈسک کے اوپر ایک مارک لگا لینا ہے چاک یا بورڈ مارکر کی مدد سے جو کہ اس طرح سے لگانا ہے کہ مارک بلکل ہمارے سامنے ہو اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک ہک بھی نظر آئے گا اس ایکسل کے اوپر لگا ہوا تو یہ ہک بھی ہمارے بلکل سامنے ہو اور اپریٹس میں ہم ورنیر کیلپرز بھی لیں گے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہینگرز کے ساتھ سلوٹڈ ویٹ لیں گے اور اس کے ساتھ تھریٹ لیں گے جو کہ انیکسٹینسیبل ہو یعنی کہ کھیننے سے اس کی لیند میں اضافہ نہ ہو ہم میٹر رول لیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ ہم میرنگ ٹیپ بھی لے سکتے ہیں میٹر رولر کے بعد ہم سٹاپ ووچ لیں گے جس کی مدد سے ہم ٹائم آف روٹیشن فائنڈ اوٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے اس فلائی ویل کے ایکسل کا ڈائی میٹر میئر کرنا ہے ورنیر کیلپرز کی مدد سے ورنیر کیلپرز کی مدد سے ڈائی میٹر میئر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم الگ سے ایک پریکٹیکل میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح سے آپ نے ڈائی میٹر میئر کرنا ہے جب ڈائی میٹر میئر کر لیا تو اس کے بعد ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ریڈیس ایکسل کا ریڈیس فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے جو ڈائی میٹر ہمارے پاس آیا ہے اس کو ٹو پہ ڈوائیڈ کرنا ہے میرے پاس جو ڈائی میٹر کی ویلیو آ رہی تھی اس کو میں نے ٹو پہ ڈوائیڈ کیا تو میرے پاس ریڈیس آ گیا ٹو سینٹی میٹر اور ایکسل کا جس کو میں نے سمال آر سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اب اس کے بعد ہک میں ہم نے تھریڈ کے پیس کا ایک سیرہ یا ان کے تھریڈ کا پیس لینا ہے جس کا ایک سیرہ ایک اینڈ ہم نے ہینگر کے ہک کے ساتھ باننا ہے اور دوسرا سیرہ ہم نے یہاں پہ لگے ہوئے ایکسل پہ لگے ہوئے ہک کے ساتھ میں پھسا دینا ہے اور تھریڈ کی لیندھ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایکسل اور گراؤنڈ کے درمیان کی ہائٹ سے تھوڑی سی کم ہو آپ اس انیمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہینگر لٹکایا ہے اور یہاں پہ میں نے تھریڈ بھی یہاں پہ ہک کے ساتھ اڈجسٹ کر دیا ہے میں نے مارک کو بالکل اپنے سامنے رکھا ہے یعنی کہ ہک اور مارک جو ہے اپس میں ان لائن ہونی چاہیے ہک بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے تو مارک جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ چھوٹا سا ہک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ جو الگ سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاؤنٹر ہے جو نمبر آف روٹیشنز آف ویل جو ہے کاؤنٹ کرے گا اگر کاؤنٹر نہ لگا ہو ویل کے ساتھ تو ہم نے کاؤنٹنگ خود سے خود سے روٹیشنز کاؤنٹ کرنی ہے اس طرح سے کہ ہر دفعہ ایک روٹیشن کے بعد یہ جو مارک ہے یہ ہمارے سامنے سے گزرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اگلی دفعہ گزرے گا تو دوسری روٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اب سب سے پہلے تو ہینگر کا اپنا میس اور ہینگر میں ڈالا گیا میس جو ہے وہ ہم نے نوٹ کرنا ہے اپنے پاس اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ تھریڈ کو ٹرنز دینے ہیں اور نمبر آف ٹرنز جو ہم نے دینے ہیں وہ بھی ہم نے فکس اماؤنٹ میں دینے ہیں ان کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے میس ہینگر میں ڈالا جو تھا وہ ہنڈرڈ گرام تھا ہینگر میں ڈالا گیا پلس ہینگر کا اپنا میس نمبر آف ٹرنز جو میں نے تھریڈ کو دیئے ہیں ایکسل پہ وہ ٹین ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نمبر آف ٹرنز جو ہیں میں نے دیئے ہیں نمبر آف ٹرنز دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹرنز ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہ کریں یعنی دھاگہ دھاگے کے اوپر نہ آئے بلکہ ایکسل کے اوپر ہر ٹرن لگ سے آئے تو اب اس کے بعد جب میں نے ٹرنز دے دیئے ہیں تو ہینگر کے باٹم سے لے کر گراؤنڈ تک کی ہائٹ جو ہے وہ میر کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے میٹر رولر کو رکھتے ہوئے اس طرح سے ورٹیکلی میں نے ہینگر کے باٹم سے لے کر یہاں تک کی ہائٹ جو ہے وہ نوٹ کی ہے جو کہ میرے پاس آ رہی تھی سیونٹی سینٹی میٹر میں نے ٹیبل میں نوٹ کر لی ہے پہلے والے سارے عمل کے دوران ہم نے ابھی تک فلائی ویل کو روٹیٹ نہیں ہونے دیا فلائی ویل روٹیٹ کیسے کرے گا ہینگر میں ڈالا گیا میس جو ہے وہ نیچے کی طرف اپنے ویٹ کی ویٹ سے فورس لگائے گا تھریڈ پہ تھریڈ فورس لگائے گا ایکسل پہ ایکسل روٹیٹ کرے گا تو اسی وجہ سے فلائی ویل روٹیٹ کرے گا اور اس بات کا خیال رکھنا ہے سٹورنٹس کے ہینگر میں میس کم سے کم اتنا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نمبر آف ٹرنز کم سے کم اتنے ہونے چاہیے جو اس فلائی ویل کو ایک خاص حد تک انگولر ویلوسٹی دے سکیں تاکہ یہ پروپرلی روٹیٹ کر پائے اور جب ہم نے ہائٹ میر کر لی ہے ہینگر میں ڈالا گیا میس اور ہینگر کا اپنا میس ٹوٹل یعنی کہ میس جو لٹک رہا ہے یہاں پہ وہ نوٹ کر لیے ہیں نمبر آف ٹرنز جو ہیں ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم نے فلائی ویل کو فریلی چھوڑنا ہے اور فلائی ویل کو چھوڑنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے ٹرنز جہاں اترنا شروع ہو جائیں گے فلائی ویل روٹیٹ کرنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی آخری ٹرن اترے گا ہم نے نمبر آف ٹرنز کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ کاؤنٹر کرے گا اور ساتھ ہی سٹاف ویچ بھی آن کر دینی ہے جیسے یہ تھریڈ اترے گا تو تب تک کاؤنٹنگ کرتے جانا ہے روٹیشنز کی جب تک کہ فلائی ویل روک نہیں جاتا اور سٹاف ویچ بھی تب تک چلتے رہنے دینی ہے جب تک فلائی ویل روک نہیں جاتا جیسے ہی فلائی ویل رکھتا ہے سٹاف ویچ آف کرنی ہے اور نمبر آف کاؤنٹنگز جو ہیں وہ اور سٹاف ویچ پہ آہ ہوا ٹائم جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے نمبر آف کاؤنٹنگز ہمرا نمبر آف روٹیشنز تو میں فلائی ویل کو فری چھوڑ دیا ہے میں نے یہ روٹیٹ کر رہا ہے میس جو ہے وہ نیچے گر جائے گا اور الگ ہو کر کیونکہ لینٹھ ہم نے تھریڈ کی کم رکھی تھی ہائٹ سے جو کہ گراؤنڈ اور یہاں پہ اس کے درمیان ہے ایکسل کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کاؤنٹر جو ہے وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہے میں نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ چلتی رہنے دینی ہے اور ٹائم بھی چلتے رہنے دینا ہے سٹاپ سٹاپ واج پہ اور اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے کہ جب فلائی ویل رکے گا تو تب میرے پاس کاؤنٹر پہ جو نمبر آف کاؤنٹنگ روٹیشن آئی ہوں گی وہ اور سٹاپ واج پہ جو میرے پاس ٹائم آیا ہوگا وہ میں نوٹ کروں گا تو میرے پاس روٹیشن 110.75 آئی اور ٹائم ان کے لیے 299 سیکنڈ آیا جو کہ ہینگر کی ہائٹ ہے گراؤنڈ سے اسی ہائٹ کے لیے اسی میس کے لیے اور اسی اتنے ہی نمبر آف ٹرنز کے لیے دوبارہ سے روٹیٹ کروں گا فلائی ویل کو اور دوسری دفعہ بھی روٹیشن جو ہیں وہ نوٹ کروں گا اور ٹائم ان کے لیے جو ہوگا وہ بھی نوٹ کروں گا جو کہ اب میرے پاس 110.25 نمبر آف روٹیشن آ رہی ہیں اور ٹائم 298.6 سیکنڈ آ رہا ہے میں ان دونوں نمبر آف روٹیشن جو میرے پاس آئی ہیں سیم ہائٹ میس اور نمبر آف ٹرنز کے لیے ان کو ایڈ اپ کرتے ہوئے ٹو پہ ڈوائیڈ کرتے ہوئے مین فائنڈ آٹ کروں گا اور اسی طرح سے ٹائم کا بھی مین فائنڈ آٹ کروں گا تو نمبر آف ٹرنز کا روٹیشن کا ٹائم میں نے مین فائنڈ آٹ کیا ہے ان کو ایڈ اپ کرتے ہوئے ٹو پہ ڈوائیڈ کرتے ہوئے جو کہ میرے پاس 110.5 آیا ہے میں نے نوٹ کر لیا اور capital N سے اس کو میں represent کر رہا ہوں time کا بھی میں نے mean find out کیا ہے جو کہ 298.8 second آ رہا ہے میں نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا small t سے represent کر رہا ہوں اب میں angular velocity calculate کروں گا 4pi into capital N جو کہ mean number of rotations کو represent کر رہا ہے divide by small t جو کہ time کو represent کر رہا ہے values put کرتے ہوئے solve کروں گا اور angular velocity find out کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس angular velocity کی value 4.65 radian per second آ رہی ہے یہاں پہ میں نے نوٹ کر لی اب moment of inertia find out کرنے کے لیے فارملہ use کروں گا capital N یہاں پہ number of rotations کو represent کر رہا ہے divide by small n number of turns of threads ہیں اور پلس پھر capital N multiplied by small m جو ہے یہ mass کو represent کر رہا ہے total mass جو لٹک رہا تھا into 2G جو ہے gravitational acceleration کو represent کر رہا ہے multiplied by height h یعنی کے height ہے divide by omega square یعنی angular velocity کا square minus r square r جو کہ radius ہے excel کا values put کرتے ہوئے formula میں نے solve کیا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس moment of inertia 5451.68 گرام سینٹی میٹر سکیر میں آگیا میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اب پھر میں مزید دو values find out کروں گا moment of inertia کی اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پہ mass جو ہے اس کی value change کرنی ہوگی hanger کی height جو ہے وہ ground سے وہ change کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ میں number of turns بھی جو ہے وہ change کروں گا thread کے جو کے excel پر ہیں اور پھر اسی طرح سے fly wheel کو rotate کرواتے ہوئے number of rotations اور time نوٹ کروں گا اور اس کی مدد سے angle of lost اور moment of inertia calculate کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مزید moment of inertia کی دو values جہاں میں calculate کر لی ہیں جس میں mass کو change کیا height کو change کیا number of threads کو change کیا rotate کروایا اسی طرح سے fly wheel کو time جو تھا وہ بھی نوٹ کیا اب اس کے بعد میں ان تینوں values کا average find out کروں گا average find کرنے کے لیے میں نے تینوں values کو add کیا 3 پہ divide کیا تو میرے پاس average moment of inertia 5450.43 گرام سینٹی میٹر سکیر میں آ رہا ہے تو اس طرح سے students ہم نے practically fly wheel کا moment of inertia find out کر لیا پےچھ سکیر میں آ رہا ہے پوچک پہ دبيتا رہا ہے پہ بچک پیج کا آ رہا ہے سوَّم سے آ رہا ہے ان qualidade مہبخ کھڑی وونکواہ ہے موسیقی